ہیلو دوستو اسلام علیکم ہماری اس فیمل نے آج انڈا دیئے کیونکہ صبح دوستو جب میں وہاں پہ اوپر کھڑا ہوا تھا تو وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا دونوں گوڈ نیوز دوستو میں نے اوپر سے ہی دیکھی ہیں اور یہ والی جو فیمل ہے ہماری جنگلی کی بیٹی یہ اتنا بھی زیادہ شور کری تھی دوستو اور اس نے شور کرتے کرتے یہاں پہ اندر گز کی تھی تو میں نے سوچا جب میں بعد میں آؤں گا ویلوگ بناوں گا ویلوگ سٹارٹ کروں گا تو اپنے سبسکرائبر دوستوں کو بھی ساتھ ہی دکھاؤں گا کہ یہ اندر تو جاری تھی کیا اس نے اندر انڈا دیئے کنفرم دوستو یہ اندر شور کر کے اندر جاری تھی ابھی میں اندر دیکھتا ہوں جو بھی انڈا ہوا وہ اسی فیمل نے دیا ہوئے تو دوستو اندر بھی دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ سے دو انڈے انڈے پڑھے ہوئے میں دونوں انڈے آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں تو آج دوستو یہ والا جو انڈا ہے یہ ہمارے پاس تھوڑا سا لمبائی میں زیادہ ہے مجھے لگتا ہے آج اس فیمل نے پہلا انڈا دیا یہ آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا لمبا سا انڈ ہے اور یہ والا جو ہے گول مٹال ہمیشہ کی طرح جو آپ کو میں یہاں پہ سیٹ اپ پہ ہمارے جو موئیاں انڈے دے رہی ہیں وہ دکھاتا ہوں تو یہ آج تھوڑا سا یونیکس ہے یہ یقینا نہیں اسی فیمل نے بلکہ کنفرم اسی نے دیا کیونکہ شور بہت کا رہی تھی آپ مو دیکھیں اس ٹائم اس کا مو بہت ریڈ تھا وہ فل ٹرہ 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 کرتی ہوئی دوستو یہاں سے اندر گی اور واپس نکلی ہی نہیں میں سمجھ گیا آج اسی کا پہلا انڈا آئے گا ہمارے پاس تو ماشاءاللہ سے دوستو اس کے انڈا آ گیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ رکھنا ہمارے پاس نقصان ہی ہوگا اس کو دوستو کسی ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں اور اب دوستو آپ کو گوڈ نیوز دوسری بھی بتاؤں گا لیکن ماشاءاللہ سے ہمارے اسیل چوزے یہ دیکھیں آپ تینوں لائن میں کھڑے ہیں اب آپ تینوں کو دیکھ کے مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیے گا کہ ان میں دوستو میل کونس ہے فیمل کونس ہے یہ دونوں تو کنفرم میل ہیں تو دوستو آپ ہمیشہ اکثر ویڈیو میں یا شورٹ کلپ جو بنے ہوتے ہیں ان میں آپ نے دیکھو گا گنجے سر والا مرگا جو کہ اسیل یہ دیکھیں آپ گردن اس کی بلکل گنجی حالانکہ ساتھ والا جو ہے وہ بلکل اس کے پروں سے مطلب ڈکا ہوئے اس کا سارا سار اور یہ دیکھیں دوسرا شلانگ لگا کے ادر آگیا ہے تو دوستو پورا دن یہ زیادہ تار یہاں پہ بیٹھتے ہیں کیونکہ جو اوپر اس کی جو تہلی ہے ڈلی ہوئی ہے کافی زیادہ ہاتھ لگانے سے بھی محسوس ہو رہی ہے یہ ٹھنڈی ہے اور سارے دیکھیں آگے لہن میں اوپر ہی آج کھڑے ہیں اور ڈک صرف دوستو آپ کو نیچے نظر آ رہی ہیں وہ پانی کے پاس کھڑی ہوئی ہے کیونکہ ان کا زیادہ تار جو ٹائم گزرتا ہے وہ پانی کے نزدیک یا جب بارشیں ہو جاتی ہیں تو بارشوں میں وہ انجوائی کرتے ہیں باقی ہمارے دیکھیں بری یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے کیونکہ اندر شاید تھوڑی بہت فیڈ ڈلی ہے فیڈ کا ابھی ان کا ٹائم نہیں ہوا اور یہ یہاں پہ اس لیے کھڑی ہوگی اندر چوزوں کی کوئی نہ کوئی اس کو فیڈ نظر آگی ہوگی باقی راجو بھی یہاں پہ ہے سلطان وہاں پہ پورا دن اوپر ہوتا ہے گنجی مرگی اس کی بہت پکی فرینڈ ہے دوستو اور اسی کے ساتھ اوپر ہی ہوتی ہے جنگلی مرگی بھی اوپر ہی کھڑی ہوئی ہے بینٹم مرگی یہاں پہ ہے تو دوستو باقی ماشاءاللہ سے سارے برڈز ہمارے ایکٹیو اور کافی زیادہ خوش ہیں ہمارا الفہ یہاں پہ کچھ تھوڑا بہت سست ہے اس کو یہاں پہ بٹھاتا ہوں ہمیشہ سے دوستو ہمارے پاس جو براما کے پیس ہوتے ہیں یہ سست ہو جاتے ہیں دیکھیں ابھی بھی یہ اس کی سر بتا رہے ہیں کہ یہ کافی زیادہ سست ہوا ہوا ہے اور اس کی جان اتنی نہیں ہے کہ یہ مزید آگے سرائی کرے اس کو میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں اس کو نیچے ہی رکھتے ہیں کیونکہ دوستو یہ بہت کمزور ہوئے ہوئے حالانکہ کھانے میں جب میں خوراک ڈالتا ہوں تو سب سے تیز کھاتا ہے تو دوستو آج آپ کو جو گوڈ نیوز سیکنڈ گوڈ نیوز ہے وہ میں نے یہ بتانی تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارا شرارتی ترکی کا میل ہے تو دوستو جب میں اکر دیوار پر کھڑا تھا ہمیشہ سے میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جب میں آتا ہوں دیوار سے نیچے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو دوستو کچھ نہ کچھ ان کا مطلب سسٹم چال رہا ہوتا ہے تو دوستو یہ میل اور یہ جو ساتھ اسی کا ترکی کا دوستو یہ اس کو کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا مطلب کہ یہ ڈانس کر کے قریب آتا اور یہ فیمیل ہے یا میل ہے اللہ جانے لیکن یہ آگے بیٹھ رہی تھی اور یہ کراس صحیح ہو نہیں پا رہی تھی تو مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا کہ یہ فیمیل ہے تو دوستو کراس مطلب اب لینا سٹارٹ کر دے گی لیکن اگر میل ہے تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے لازمی کمیٹس میں بتائیے گا یہ تو کنفرم میل ہے اس کا سر دیکھیں مطلب میل فل میل ہے دانس ہی ایسا کر رہا تھا لیکن اکثر دوست یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو فیمیل ہوتی ہیں وہ بھی دانس کرتی ہیں کبھی کبھی مطلب کبھی کبھی جب ان کو جوش وغیرہ آ جائے تو وہ بھی اکثر ڈانس کر لیتی ہیں میل کی طرف یا دوسرے بڑھ کی طرف تو شاید یہ فیمیل ہی ہے کیونکہ اس کا زیادہ تر نیچے آپ دیکھیں جو مو والا ان کا نیچے والا جو گوشت وغیرہ ہے یہ کانشان یہ میل کے کافی زیادہ نیچے مطلب بڑا آیا ہوا ہے اور وہ بھی ایج میں صرف آدھ 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 پندرہ دن فارق ہوگا لیکن زیادہ تو ہونا چاہیے تھا وہ فیمیل ہی ہے کیونکہ کراس اگر یہ میل ہوتا تھا دوستو اس طرح سے کراس نہ لے رہا ہوتا ہے یہ مکمل بیٹھ گئی تھی اور میل اس کو کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کافی زیادہ خوش بھی ہو رہا تھا کہ اگر فیمیل ہے تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے کہ ہمارے سیٹ اپ پہ اب انقریب ان کا اگر پیر میرے سامنے تو اس طرح لگ رہا تھا صحیح طریقے سے بھی لگتے ہوں گے تو انڈے بھی آئیں گے یقینا لیکن میل ہے تو دوستو پھر تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے کیونکہ میل بھی ہو سکتا ہے اکثر ہمارے آپ نے دیکھو گا بجیز کے میل کے بھی پیر بنتے ہیں فیمیل کے بنتے ہیں لف بڑ آپ نے دیکھے میل فیمیل اس طرح بن جاتے ہیں تو پیجن کے بھی آپ نے دیکھے فیمیل بھی کر لیتی ہے میل کو میل تو اس طرح دوستو کافی میں پزل ہوئے ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے تو لازمی کمنٹس میں بتائیے گا کیا یہ بریڈنگ کے نزدیک نزدیک ہیں سٹارٹ ہونے کے قریب قریب ہیں آپ ان کا چہرہ دیکھیں ان کا بوڈی سٹکچر دیکھیں تو لازمی مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کیا یہ بریڈر کی طرف جا رہے ہیں بریڈنگ کی طرف جا رہے ہیں بریڈر میل فیمیل بن چکے ہیں لازمی بتائیے گا باقی دیکھیں ہمارے سارے برز وہاں پہ اندر گئے ہوں گا حالانکہ وہاں پہ دھوپ ہے انہیں سب کو دوستو یہاں پہ آنا چاہیے اس کریٹ میں دوستو کوئی ایک انڈا سنگل انڈا بھی نہیں آئے آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے کریٹ اس لی رکھا تھا کہ یہاں پہ ایک دن انڈا نیچے زمین پہ پڑا تھا تو دوستو میں نے سوچا کہ کریٹ رکھوں گا تو یہاں پہ بھی انڈا آئے گا یہ دیکھیں ہمارا سلطان ماشاءاللہ سے اسی طرح خوبصورت ہے باہر نکلنے سے ماشاءاللہ اور ہی خوبصورتی اس کی لگ رہی ہے کیونکہ انڈر بہت زیادہ کیچیڑ اور انڈر کافی گندگی ہو چکی تھی دوستو کافی دن ہو گئے ہیں آپ نے بلیپ انٹم کا میں نے خود بھی شوق نہیں کیا خود بھی نہیں دیکھا پھڑا سا ان کو دیکھتے ہیں یہ ہمارا میل ہے اور ہماری فیمل پیچھے اور دو چار دن ہو گئے ہیں انہوں نے انڈے کی بریک لگائی ہوئی ہے انڈے کو بلکل دوستو سٹوپ کیا ہوئے اور کوئی بھی انڈہ نہیں آرہا بس وہ جو سٹارٹنگ میں انڈے آئے تھے اور مامو نہ اندر چلا جائے دوستو آگئے ہم یہ رکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مامو بھی اب ایکٹیو ہے اور باکتا دوڑتا سپلیش پینٹم کا میل آپ نے پہلے دن رکھا تھا کافی زیادہ کوٹسنی سے نکل کے گندہ تھا لیکن اب ماشاءاللہ سے کافی اپنی دوم کالی صاحب تاج وغیرہ بلکل ریڈ ہو گیا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور ٹرکی کے قریب جاتا ہے تو ٹرکی کے پار دیکھیں پہلے سے کھلے ہوئے اور یہ زیادہ تر اپنی کوکو فیمل کے ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے دیکھیں آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی ہمارے جو ٹو ٹو بائی ٹنچی وغیرہ بھی دوستو سارا دن اندر ہی ہوتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے وہ پیچھے پہ دیکھیں دوستو ہمارا بلیک ٹیل جیپنیز کو جو بڑا والا میل ہے کتنا بڑا ہو چکا ہے وہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ پیچھے جو سب سے لاست میں دوستو یہ والا کھڑا ہوئے ماشاءاللہ یہ اور یہ آگے ہماری چھوٹی جو ہے سنوئی ہے ہمارا ٹو ٹو بائی سب کا راجہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ہماری ٹینچی چھوٹی سی دستہ یہ ہے ماشاءاللہ سے یہ جو ہے دوستو اس کا نام ہم انک پوٹ رکھنا رکھ لیں کیونکہ ایک انک پوٹ کی طرح لگ رہا ہے جیسے سیاہی ہوتی ہے تو دوستو اس کا نام انک پوٹ رکھ لیتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت پیارا نام ہوگا کیونکہ اس کے جو دوٹس وغیرہ ہیں وہ انک کی طرح ہے جیسے آپ بارڈ پر کوئی بھی انک کے وائٹ بورڈ پر ڈوڑ لگائیں تو دوستو ویسا اس کا نشان ہے تو اس کا نام ہم نے انک پوٹ رکھ لیا باقی آپ کو پتہ ٹینچی ہے سنوئی ہے ٹوٹو بائی ہے تو ماشاءاللہ سے صرف ایک رہ گیا بلیک ٹل جپنیز کو جو میل ہے اس کا نام بھی ہے انشاءاللہ آپ دوستو نے لازمی رکھنا ہے باقی ہمارے ان اسیلوں کا نام تو ابھی نہیں رکھیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں ابھی ان کا خاص پتہ نہیں ہے کون سروائیو کر پائے کیونکہ دیکھیں آپ ان کی حالتیں یہ پتہ نہیں سر اندر کی طرح کیوں کر رہے ہیں جب میں پکڑتا ہوں یا فیڈ ڈالتا ہوں تو دوستو بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ والا بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے سائز سے بہت مطلب اٹھانے سے پتہ لگ رہے ہیں یہ فیمل لگ رہی ہے دوستو مجھے آپ دوست بھی بتائیے گا یہ دیکھیں اس کا سر اور اس کی بوڈی سٹیکچر فیمل کے پتہ یہ میل لگ رہے ہیں کنفرم اور وہ تو بلکل ہو بہو شیرو بلکل شیرو لگ رہے آپ دیکھیں خود بھی دیکھیں ہمارا جو پرانے اکثر دوستو نے ویلوگ نہیں دیکھوں گا تو ہمارا جو وائٹ کلر والا شیرو تھا اس کے ویلوگ آپ جا کے پرانے ہمارے ویلوگ کی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں تو وہ دیکھیں گا آپ بلکل آپ بولیں گے کہ یہ شیرو کی کوپی ہی ہے وہی چیز بنے گا تو باقی ہمارا یہ والا جو دوستو میل ہے اس کی جو شکل آپ دیکھیں راجو کی اس کی جو آگے والا حصہ ہے یہ فیمل کی طرح لگتا ہے مطلب کسی مصری مرگی کی طرح فیمل کی طرح اور پچھلا اس کا جو حصہ ہے مطلب وہ میل کی طرح لگ رہے اور یہ اکثر مطلب کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو کافی دفعہ دوستو یہ میل بھی اس کے ساتھ جو ہمارا سلطان ہے اندر بند تھا وہ بھی کراسنگ کر رہا تھا مطلب یہ اس لیے میں نے سوچا کہ ترکی بھی اپس میں مطلب میل میل بھی کراس کر سکتا ہے کافی زیادہ پرزر نہ ہوئے خوشی بھی ہوئی دیکھ کے کراسنگ ہو رہی ہے لیکن پھر اس طرح سے وہ بھی ہو گیا کافی زیادہ سبسکرائبر دوستوں کے کمنٹس دیکھ کے مطلب کہ یہ میل ہی ہے تو میں نے سوچا انڈے تو کبھی نہیں آنے والے اگر میل ہوا انہوں نے بھی انڈے بند کیوں ہیں پتہ نہیں آج کال کچھ منت ہی ایسے چل رہے ہیں کہ یہاں پہ پہلے ایک انڈا آتا تھا اب وہ بھی نہیں آرہا تو آج شیرو کا مو بھی دوستو کافی زیادہ وائٹ ہوا ہوئے یہ کوئی ایسا سیزن آتا ہے جس میں مرگیوں کا مو کافی زیادہ جو میل ہوتے ہیں مرگے ہوتے ہیں ان کا مو وائٹ ہو جاتا ہے اس سیزن کے بعد ہمارے جو اصیل شیرو کا مو ہے وہ ایسا ہو جائے گا دوستو یہ دیکھیں کیونکہ اکثر اصیل میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے سر کا جو کلر ہے وہ وائٹ وائٹ سا ہو جاتا ہے اس واج سے ایسا ہی رکھتا ہوں اور یہ پورا دن اندر ہی ہوتے ہیں دوستو اور میں نے آپ دوستوں سے یہ پوچھا تھا کہ ان کو مطلب باہر ہم لے کے جائے گرین بری پر جیسے آپ کو یاد ہوگا سلکیز کو لے کے گئے تھے تو ویسے ہی آپ دوست بھی چاہتے ہوں گے میرا دل بھی کر رہا ہے کہ انہا آنے والے ویلوگوں اپنے شیرو شیرنی اور ہیری کو باہر نکالوں اور یہ دیکھیں سپلیش پاس آگیا ہے ماشاءاللہ سے بڑا پیارا نار ہے اور دیکھیں پیچھے سے پیل بلیک ہے آگے مطلب ایک سوسکس کلر میں ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا بینٹم اور سوسکس آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بلکل دوستو سیم کلر ہے لیکن یہ سائز میں بڑا ہوتا ہے اور بینٹم آپ کو پتا ہے سمال سائز زیرو سائز بینٹم ہے بلکل چھوٹا سا بینٹم ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ہمارا آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا کیونکہ آج میں نے آپ کو دو گوڈ ڈیو سنائی ایک ہماری جنگلی کی بلٹی جو کہ یہ کھڑی ہے اس کا پہلا انڈ آیا ہے اور دوسرا ہمارے ٹرکی نے کروسنگ سٹارٹ کر دی ہے ابھی آپ دوست لازمی کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ کروسنگ میل فیمیل کی ہوئی ہے یا میل میل کی ہوئی ہے تو اپنا بہت سا خیار رکھے گا جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اور دسکرائب میں جا کے بجیز وال اور خزر پجن لوگ کو بھی لازلی سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ